شاندار عملی مظاہرہ کیا گیا کراچی میں منقضہ چوتھی بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2006 کے اختتام پر کیے گئے اس مظاہرے کے بارے میں تاریخ ابو الحسن کی ریپورٹ آئیڈیاز 2006 کے سلسلے میں آخری سرگرمی کراچی کے قریب جزیر منوڑا پر ہوئی جہاں پاک بحریہ کے تربیتی مرکز میں جوائنٹ فورسز ڈسپلے ہوا چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل احسان الحق تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے چیف آف نیول سٹاف اور وائز چیف آف ائر سٹاف بھی شریک ہوئے سعودی عرب، تھائیلینڈ اور یوکرین سمیت پچاس سے زیادہ یورپی، ایشیای اور افریقی ممالک کے فوجی اور صفارتی وفود نے مظاہرہ دیکھا پاکستان میں تیار کیے گئے سپرمشاق اور کے ایٹ تربیتی تیاروں نے متاثر کن فضائی مظاہرے پیش کیے ٹیکنالوجی اور ڈیفنس انڈسٹری کو تو ہم پروجیکٹ کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز جو ہم پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے وہ پاکستان کے آرن فورسز کے ٹریننگ کے میار کا تھا کیونکہ میرے اس خیال میں یہ پاکستان کے آرن فورسز کے ایمج کیلئے بھی بہت ضروری ہے انٹرنیشنلی تو ہم یہ ٹریننگ کا میار کو بھی پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان نیوی نے پہلی مرتبہ بین الاقوامی نمائش آئیڈیاز کے عملی مظاہرے میں حصہ لیا اس موقع پر پاکستان میں تیار کی گئی آگسٹا نائن ٹی بی آبدوز اور میزائل بورٹس آئیڈیاز ٹو تھاؤزن سکس کے مندوبین کے سامنے پیش کی گئی پاک بہلیہ کے زیر استعمال مختلف اقسام کے جنگی جہازوں سپیڈ بورٹس، ہاور کرافت، تیارے اور ہیلیکاپٹرز بھی مظاہرے میں شریک تھے پاک بہلیہ کے کمانڈوز نے کھلے سمندر میں کاروائی کے لیے اپنی تربیتی مہارت اور آرمی، ائر فوز اور نیوی کے کمانڈوز نے فری فال جمپ اور سمندر میں دہشت گردی روکنے کے کئی عملی مظاہرے بھی پیش کیے یہاں منوڑا میں ہونے والے فائر پاور اور عسکری تربیت کے آلہ مظاہرے نے غیر ملکی مندوبین کو بہت متاثر کیا کیمرمن ادنان یاہیہ کے ساتھ تاریخ ابو الحسن جیو نیوز